بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کی 244 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ میں ماشاء اللہ لگنے کی پوری کی پوری نویت سنائی دے رہی ہے اور اس ماشاء اللہ کو روکنے کے لیے دونلڈ چرمپ اب وہ کام کرنے جا رہا ہے کہ آج پہلی مرتبہ ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی ٹکر کا شخص جان اف کینیڈی کے بعد سامنے آیا ہے مارک ایسپر کو دونلڈ چرمپ نے فارغ کر دیا ہے یہ بسیکلی سیکٹری سٹیٹ تھے اور پوری طرح جو ڈیفنس کی تمام پینٹاگان ان کی آرمی کے جو ٹاپ سویلین ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ہے مارک ایسپر ان کو اڑا دیا ہے اور ذرا آپ اندازہ کریں یہ وہی مارک ایسپر ہے جو تقریباً چند دن پہلے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں جاتے ہیں انڈیا راجناتھ سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جے شنکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں مائک پومپیو ان کے ساتھ تھے اور وہاں پر بیک ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے معاملہ کس طرف آر چکا ہے اتنے اہم شخص کو انہوں نے فارغ کیا اور اس کے بعد اوپر نیچے چار لوگوں کو فارغ کر دیا جیمز انڈرسن کو فارغ کر دیا جن سٹیوٹ کو فارغ کر دیا معاملہ یہاں تک نہیں رکنے والا چرمپ نے تمام کی تمام کی پوسٹ پینٹا گن ان کی آرمی کے اہم ترین عہدوں پر اور جو جو لوگ جو پوری طرح امریکہ میں مارشاللہ لگا سکتے ہیں چرمپ کو گھر بیج سکتے ہیں ان کے سربراہوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے یہ تمام ٹاپ کی جگہوں پر ان لوگوں کو لگانا شروع کر دیا جو اثر میں چرمپ کے ساتھ لائل ہیں ان کے ملک کے ساتھ اب سب سے بڑی جو ڈبلیمنٹ سامنے آرہی ہے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر ریکو امریکہ کے اندر بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہونے والا ہے کیونکہ چرمپ اس وقت پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو فارغ کیا جائے اور اس کے ساتھ سی آئی اے کی ڈائریکٹر گینہ ہسپل جو کہ اصل میں حالیہ ڈیسن وی کے اندر ان کے پاس بہت سارے معاملات آئے ہیں ان کو بھی فارغ کرنے کی پوری تیاری ٹرمپ کر رہے ہیں صورتحال کیا ہے کہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے وہ ڈاکومنٹس جو اصل میں ڈیف سٹیٹ کے خلاف ہے جو اس کو بے نکاب کریں گے اور یہ نہیں دہری اس کو اور ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اڑا دیا جائے اور ان کو فارغ کر دیا جائے ان کو آپ سمجھ لیجیے کہ بلکل اسی طرح ہے مثال کا طور پر سی آئی اے کی ڈائریکٹر جو کرنٹ ہے ان کی ویلیو اس لیول کی ہے جس طرح آئی ایس آئی کے چیف کی ہوتی ہے یعنی نواز شریف اگر اقتدار میں ہے یا وہ جب جانے والے ہوں تو جانے سے پہلے وہ پوری طرح آئی ایس آئی کے چیف کو بدل دے جنرل باجوا کو بدل دے اور اس کے لئے وہ آئی بی کے چیف کو بدل دے یعنی توڑ پھوڑ کر دے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کا یہی علمیہ ہے جو پاکستان کے اندر ایف آئی کا لیکن ایف آئی بہت ہی چھوٹے لیبل پر کام کر دی ہے ایف بی آئی تو پوری دنیا کے اندر اہم ترین حدو پر جو لوگ ہیں ان کو ڈسمس کرنے کے حوالے سے اب بھی جانی جاتی ہے یعنی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی یہ حصیت ہے کہ وہ جب چاہے امریکہ کے پریزیرنٹ کو تابو کر سکتا ہے اگر امریکہ کا پریزیرنٹ ایف بی آئی کے چیف کو یا ڈائریکٹر کو یا سی آئی کی ڈائریکٹر کو اڑا دیتا ہے تو امریکہ کے اندر کیا سکھڑا ہو جائے گا جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ اگر چرمپ اقتدار نہیں چھوڑتا تو کیا کریں گے اس نے کہا پھر میں نے کچھ نہیں کرنا پھر جو کرنا ہے فوج نے کرنا اب فوج نے کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جونلڈ ٹرمپ نے اس وقت بڑی بڑی پوچ پر فوج کے اب اگلا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے امریکہ کا آرمی چیف اصل میں وہاں پر آرمی چیف سے بھی زیادہ سی آئی اے کا ڈائریکٹر ایف بی آئی کا ڈائریکٹر سیکٹری سٹیٹ یہ زیادہ اہمیت کے حمل ہے اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو یہ چینج کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آرمی چیف کی حصیت نہیں رہے گی اب اگر مثال کے طور پر امریکہ کا آئین دیکھتے ہیں تو دو سو چورتالیس سالہ تاریخ میں امریکہ کے کسی صدر نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ الیکشن ہارا ہو اور اس نے جانے سے انکار کیا اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے اور امریکہ کا آئین یہاں پر آ کر خاموش ہو جاتا ہے یعنی یہ لوپ ہول ہے جس کو پوری طرح ٹرم کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہمیشہ اسی طرح گلتی ہوتی اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین کی کونسی شک ٹرم پر لاغو ہوتی ہے کہ ٹرم پر یہاں سے جائے کیونکہ ٹرانزیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک صدر ہارتا ہے وہ عزت کے سال لکھتا ہے اور اپنے پیپرز پر سائن کرتا ہے کہ اگلے صدر کو پاور ٹرانسفر کرتا اور چلا جاتا ہے اس پر کبھی کوئی دباؤ نہیں ہوتا یہاں معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر ان کے آئین کی کوئی شک ایسی موجود ہی نہیں ہے کہ جو لاغو کر دی جائے تو ٹرم پ اقتدار چھوڑ دے ٹرم کہتا میں نہیں جا رہا ایون کہ ڈیکلیئر کر بھی دیا جائے اب وائٹ ہاؤسز کو آپ نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس صورتحال کے اندر ٹرم پوری طرح ڈسمس کرنے جا رہا ہے ان لوگوں کو جو مارشلالہ لگا سکتے ہیں جو پوری طرح اقتدار پر قبضہ کر سکتے جو ڈیپ سٹیٹ کے لوگ ہیں ٹرم کا حال انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے جان اف کینیڈی کا کیا تھا یہ بہت بار حقیقہ ٹی وی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہے اور سب سے پہلے حقیقہ ٹی وی نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جان اف کینیڈی کا جو حال ہوا ہے بہت زیادہ چانسی تھا کہ ٹرم کے ساتھ یہ کام کر دیا تھے اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ کوئی طبعی موت ہوئی ہے نیچرل ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ان کے پاس بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں اب ٹرم اس پورے کھیل کے اندر اگر ڈسپس کرتا ہے آرمی چیف کو سی آئی اے ڈائریکٹر کو ایف بی آئی ڈائریکٹر کو تو امریکہ کے اندر کیا سوتا ہے اگر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو جو شخص ایک دن میں سات کروڑ دس لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال سکتا ہے اس کی ایک آواز پر کم از کب ایک ڈیرھ کروڑ بندہ پورے امریکہ کی سڑکوں پر آ جائے گا اور پھر نہ پولیس سے کنٹرول ہو پائے گا نہ نیشنل گارڈ سے کنٹرول ہو پائے گا اور نہ ہی سیکرٹ سرویس سے کنٹرول ہو پائے گا اب پوری طرح چرمپ اس پورے کھیل کے اندر ان کی اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہے اور پاکستانیوں کو چرمپ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو بائیڈن جیسے گھٹیا انسان کو نہیں جو پاکستان کے اندر ڈپلومیٹ کے نام کے اوپر بلیک وارٹر کے لوگ لائے اس شخص نے ڈیلیں فائنلائز کروائیں کس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ دائش کے ساتھ روہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اندر ان کو ڈالرز دیئے گئے انڈیا کرنسی ہتھیار سب کچھ دیا گیا ایون کے سی آئی اے اور اس کے علاوہ بلیک وارٹر کے لوگوں کو داڑیاں رکھوا رکھوا کر پختونوں کا بیس بدلوا کر ان لوگوں نے حملے کروائے اور نام پختونوں پر لگایا ڈویزن پیدا کرنے کی کوشش کی الحمدللہ آج کا پختون ان کی ساتھ سمجھ چکا ہے اس کو پتہ ہے اور یقین کیجئے فوج نے بھی بڑی قربانیاں دی اور ان کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوئی اصل میں پاکستان نے پہلے کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں تھی ہماری اپنی غلطیاں تھی اور اس کے بعد زرداری جیسے بشرم لوگ جو بائیڈن کے ساتھ گلانی جیسے بشرم لوگ جو بائیڈن کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو نقصان پچھا ہے آپ یہ دیکھیں جو بائیڈن کے الفاظ کہ میں کیا کروں جو کرے گا اب تو فوج کرے گی ٹرمپ کو نکالنے کے لیے کہ نہیں ہر وقت پاکستان میں آئے تو آ کر کہتا ہے آئی ایس آئی اور فوج کو کابو کرو گلانی کو کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے لے کر آئے تھے کہ تم ان کو کابو نہ کرو اور اپنے ملک کے اندر ٹرمپ کو نکالے گی تو فوج نکالے گی یہ اصل میں سٹیپ ڈشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اب اصل میں پاکستانیوں کو اور دنیا بھر کو ٹرمپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کوئی تو ایسی بات ہے کہ اس وقت چائنہ اور رشیہ آپ کو حقیقت ٹی وی نے تفصیلات بتائی تھی یہ لوگ کسی بھی سورت سپورٹ نہیں کر رہے اس وقت جو بائیڈن کو نام مبارک دے رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کچھ ہنگامے ہونے والے ہیں رشیہ کے انٹالیجنس چیف کے پاس پوری معلومات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح ہنگامے ہونے جا رہے ہیں امریکہ کی سڑکوں پر اور ایک دفعہ یاد رکھے گا امریکہ کی سڑکوں پر ہنگامے شروع ہو گئے پھر پتا چل جائے گا جن کو ناپسند کرتی ہے بڑے بڑے عوضوں پر اور یہاں مزہ آنے والا ہے اصل صورتحال کا کہ امریکہ کے اندر پہلی دفعہ کیانیڈی کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہو گئے جس کو لے کر آئی تھی دیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اب وہ انہی کے گلے پڑے گیا ہے اور یہاں پر صورتحال اتنی زیادہ انٹرسٹنگ بیدا ہونے والی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ چرمپ کے ساتھ کرتی کیا ہے لیکن آنے والے وقت کے اندر امریکہ پوری دنیا میں بے نقاب ضرور ہونے جا رہا ہے رشیہ کے فنگر ٹپس کے اندر ہے کہ وہ ایک دفعہ مظاہرے شروع ہو جائیں تو ان کو پر تشدد بنا دیں کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور ہے ایون کے امریکہ کے اندر بھی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں